اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان رضا اوفیشیل یوٹیوب چینل تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کی ہر پریشانی دور کریں آپ کی ہر نیک جائز تمنہ پروردگار پوری کریں دیکھیں یوٹیوب بہت ساری بہنیں کمنٹ کر رہی ہیں بہت سارے بھائی کمنٹ کر رہے ہیں ہر کوئی پریشان حال ہے زیادہ تر پریشانوں کے میرے پاس کمنٹ آ رہے ہیں دعا کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کریں اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کریں اللہ آپ کو شادو آباد رکھے تو چلی دوستو پہلے شہاب بھائی کی لوکیشن جان لیتے ہیں لیکن شہاب بھائی کی لوکیشن جاننے سے پہلے ابھی ابھی جو آپ نے ایک شیر سنا اب تو بس ایک ہی دھنہے کے مدینہ دیکھوں تو انشاءاللہ تعالی میں نے بہت دل سے یہ کلام پڑھا ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو میرے لیے دعا کریں دعاوں سے نوازیں اور شہاب بھائی کے لیے بالخصوص دعا کرتے رہے ہیں ابھی ابھی ہمیں ایک اپ ڈیٹ ملی تھی کہ شہاب بھائی سب کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ تو میں پہلے آپ سے کہتا آ رہا ہوں پہلے سے ہی کہ شہاب بھائی سبھی کے لیے دعا کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی ابھی جو اپ ڈیٹ ملی ہے وہ صحیح ملی ہے کہ شہاب بھائی سبھی کے لیے دعا کر رہے ہیں جتنے ہمارے بیوورز ہیں ابھی یعنی کہ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے محمد عالم محمد عالم بھائی ہیں جو راجستان کے علاقے میں ہی اسی علاقے میں رہتے ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تھی بہرحال میں آپ زیادہ بیڈیو لمبا ہو جائے گا پہلے آپ شہاب بھائی کی لوکیشن جان لیں اور شہاب بھائی کی لوکیشن کے بعد میں میں آپ کو یہ کلام سنتا ہوں انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا بہت ہی پیارا کلام ہے اور کئی بھائیوں کی کئی بہنوں کی فرمائش بھی آئی اس کلام کی کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میں دعا کرتا ہوں پروردگار جو مدینہ جانے کی تمنہ رکھتے ہیں اپنے دل میں حسرت رکھتے ہیں عاشق رسول ہیں تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے اللہ تو سب کو مدینہ دکھا دیں میرے پروردگار تو شہاب بھائی کی لوکیشن جان لیں دیکھئے کل چوبیس اگست تھی دوہزار بائیس اور آج ہے پچیس اگست دوہزار بائیس آج شہاب بھائی کو کنٹینیو چلتے ہوئے کئرلہ سے جو انہوں نے اپنا شفر شروع کیا ہے آٹھ ہزار چھو چالیس کلومیٹر کا تو جس میں آج ان کو تقریباً چھبیس سو کلومیٹر کے آس پاس ہو چکے ہیں چلتے چلتے اور آج ان کا 85 دیز یعنی 85 وہا دن ہے جو وہ چل رہے ہیں شہاب بھائی شہاب بھائی کی لوکیشن جال لیتے ہیں شہاب بھائی میں نے آپ سے بتایا تھا کل رکے ہوئے تھے راجستان کے جلہ چورو ہے جلہ چورو میں گاؤں پڑتا ہے تال چھاپر تو تال چھاپر کے ایک تیجہ گارڈن میں وہاں رکے ہوئے تھے وہاں سے نکلنے کے بعد میں شہاب بھائی جب وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد میں کل ان کو شام تک رتنگڑ پہنچنا تھا تو بیچ میں میں آپ سے بتاتا ہوں کہ بیچ میں کون کون سے گاؤں پڑے کہاں کہاں شہاب بھائی رکے بس میں مقتصر سوٹ کٹ میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ سنتے رہیں اب جیسے کہ میرے پیچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں آیا رتنگڑ سے پہلے پڑیہارا جی ہاں پڑیہارا گاؤں میں ایک ہوتل آیا سپنا ساکار ہوتل جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں شہاب بھائی نے قیام کیا اور شہاب بھائی یہاں پندرہ سے بیس منٹ رکے اور آرام کرنے کے بعد پھر یہاں سے نکل پڑے اور جب شہاب بھائی یہاں سے پڑیہارا گاؤں سے نکلے یہ جسٹک چورو ہے اور تحسین رتنگڑ ہے تو اب میں آپ سے بتا دوں اس کے بعد میں شہاب بھائی کا جو سفر تھا وہ آگے جاری اور ساری رہا تو وہاں کچھ دور چلنے کے بعد میں ایک گاؤں آتا ہے جس کا نام ہے لوہا گاؤں لوہا گاؤں میں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ اسی گاؤں کی تصویر ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین پر یہاں پر کسی ہوتل میں نہیں بلکہ شہاب بھائی ایک بھائی کے ہاں رکے انہوں نے بڑا اچھا انتظام کی ہے شہاب بھائی کو رکانے کا جن کا نام بتایا گیا تھا عبد الحمید جن کا نام عبد الحمید آتا ہے اور انہوں نے بھائی نے شہاب بھائی کے رکنے کا بہت اچھا انتظام یہاں پر کرا جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں میرے عزیزوں یہاں پر بہت اچھا استقبال شہاب بھائی کا ہوا بہت ان کے چاہنے والے یہاں پر آئے بھیڑ کا سیلاب تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر بہت زیادہ بھیڑ تھی تو عبد الحمید صاحب کے مکان پر شہاب بھائی نے آرام کیا کچھ دیر آرام کرنے کے بعد محفے ناشتہ وغیرہ کیا کھانا کھایا اس کے بعد میں شہاب بھائی وہاں سے چلے اب شام تک کل چوبیس اگست کی شام تک شہاب بھائی کو رتنگڑ پہنچنا تھا جو رتنگڑ پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں منڈیلیا فارم ہاؤس جیسے کہ آپ ویڈیو میں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں منڈیلیا فارم ہاؤس پر شہاب بھائی رات رکے اب شہاب بھائی آج پچیس اگست کی لوکیشن یہ ہے کہ شہاب بھائی پچیس اگست میں منڈیلیا فارم ہاؤس کو چھوڑ چکے ہیں وہاں سے نکل چکے ہیں انشاءاللہ تعالی شہاب بھائی وہاں سے نکلنے کے بعد میں شردار سہر کی طرف کو جا رہے ہیں ہو سکتا کل جمعے کے دن شردار سہر میں ہی وہ جمعے کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی آج شام تک کی جو اپ ڈیٹ ہوگی میرے عزیز ہو میں آپ کے سامنا حاضر کر دوں گا آپ میرے لئے دعا کریں شہاب بھائی کے لئے دعا کریں ایک بات اور بتا دوں ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی کمنٹ آتی ہے تو میں اسی لئے ہر ویڈیو میں ذکر کر دیتا ہوں شہاب بھائی راجستان میں ہے راجستان پڑھتا ہے اپنے ہندوستان میں یا بھی پاکستان میں نہیں ہے کچھ بھائی پہنچتے ہیں کہ پاکستان میں پہنچ گئے کیا ہر بار کمنٹ آتی ہے کوئی نہ کوئی کچھ بھائی کہتے ہیں شہاب بھائی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے شہاب بھائی کا جو سفر ہے بہت اچھا چل رہا ہے لیکن آپ سے گزاری سے کوئی بھائی بھی وہاں پر اگر جا رہے ہیں شہاب بھائی سے ملنے کے لئے تو پلیز یار بھیڑ کا اتنا خیال رکھیں کہ ہو سکے تو آپ بھیڑ کو سمجھانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے ویسے تو مینٹین چل رہا ہے ماملہ پولیس والے بہت اچھا ساتھ دے رہے ہیں شہاب بھائی کا ہمارا پریشانی بہت اچھے طریقے شہاب بھائی کا ساتھ دے رہا ہے تو میرے عزیزو شہاب بھائی ابھی ہندوستان میں یہ راجستان کے جلہ چورو میں ہیں آنے والے جو آگئے سہر ہیں گاؤں ہیں ایک ہنومان گڑھ کے نام سے آیا ہے کہ ہنومان گڑھ ہو سکتا ہو اس روٹ سے جائیں ہنومان گڑھ بہت بڑا شہر ہے انشاءاللہ وہ وہاں سے جا سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو کلام سناتا ہوں اب تو بس ایک ہی دھنے کے مدینہ دیکھوں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انشاءاللہ کلام سنیں دل خوش ہو جائے گا آقا کی محبت میں کلام سنیں آخری عمر میں کیا روں نہ کہ دنیا دیکھوں آخری عمر میں کیا روں نہ کہ دنیا دیکھوں آخری عمر میں کیا روں نہ کہ دنیا دیکھوں اب تو بس اب تو بس اب تو بس کہ ہی دھنے اب تو بس کہ ہی دھنے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس کہ ہی دھنے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس کہ ہی دھنے جالیاں دیکھوں کہ دیوہ رو درو باب حرم جالیاں دیکھوں کہ دیوہ رو درو باب حرم میں اپنی اپنی معذور نگاہوں اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اپنی معذور نگاہوں نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے دیں اور میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس سے کہ وہ اپنے اپنے مولا کی بارگاہ میں کیا فریاد کر رہا ہے میرے رب کی بارگاہ میں کیا فریاد کر رہا ہے سنے مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے آقا اب تو بس ایک ہی دھن ہے اور ایک ہماری بہن کی فرمائش آئی تھی جن کا نام ہے ارجانہ پروین جی کمنٹ آئی تھی ان کی نام سے آئی ڈی تو اسی نام سے ہے ارجانہ پروین تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر انہوں نے کہا تھا کہ میری امی صلاة و سلام سننا چاہتی ہیں آپ ہمارے لئے شاہب بھائی کے لئے صلاة و سلام ضرور پڑھیں کل کی ویڈیو میں یہ کل کی کمنٹ تھی جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ابھی بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں صلاة و سلام کا ایک شعر پڑھتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی پسند آئے گا اور پسند آئے تو دعاوں سے نوازیں بالخصوص دعاوں کا تعلیم ہوں اے شہنشاہ مدینہ اے شہنشاہ مدینہ اے شہنشاہ مدینہ اے شہنشاہ مدینہ میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشاں بھی پڑھے گا میرا لاشاں بھی پڑھے گا اے شہنشاہ مدینہ اے شہنشاہ مدینہ میرے عزیز ساتھیوں میں آپ کے لئے بہت محنت کرتا ہوں روزانہ کلام بھی سناتا ہوں ویڈیو بناتا ہوں سیاہ بھائی کی لوکیشن بتاتا ہوں پلیز یار اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں میں کوئی مولوی نہیں ہوں کوئی حافظ نہیں ہوں کوئی عالم دین نہیں ہوں میں ایک سمپل سادہ سا بندہ ہوں الحمدللہ آپ کی دعا سا الحمدللہ سمہ الحمدلللہ نمازی ہوں کوئی میں تکور کی وجہ سے نہیں کہا رہا میرے عزیزوں میں گھمڑ نہیں کر رہا لیکن میں بتا رہا ہوں آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں انشاءاللہ میں ماں باپ کا فرما بردار بھی ہوں آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں ان کی عزت کریں اور آپ پانچ و ٹیم کی نماز پڑھیں آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی کسی کا دل نہ دکھائیں یہ باتیں آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں انشاءاللہ آپ جو بھی پریشانی میں مبتلا ہے میرے پاس اتنی کومنٹ آ رہی ہیں میرے عزیزوں بے حساب کومنٹ آ رہی ہیں میں پریشان ہوں میں ایسے ہوں میں ویسے ہوں میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں شہاب بھائی سے بھی ہم نے یعنی کہ ان تک اپ ڈیٹ پہنچا دیئے کہ آپ شہاب بھائی سبی کے لیے دعا کریں اور جو ہمارے بیوورز ہیں ان کے لیے بھی آپ ہمارے یوٹیوب پہ بیوورز نہیں ہو آپ ہماری فیملی ہو آپ ہمارے پریبار کا ایک حصہ ہو یوٹیوب میں الحمدللہ تین لاکھ سو پر سبسکرائیور ہو گئے ہیں سب آپ لوگوں کی دعاوں سے آپ کی سپورٹ سے ہوئے ہیں آپ ہماری فیملی ہو ہمارے سبسکرائیور نہیں ہو میری فیملی ہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو خوش رکھیں چلتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائیور کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں آگ اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں اللہ حافظ